اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ و اشہدو اللہ الہی لیلہ وحدہ و لا شریک اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہ رسول عمباد آج ہم بات کریں گے رمضان اور قرآن کے موضوع پر یعنی رمضان سے قرآن کا کیا رشتہ ہے تو دیکھیں قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے شہر رمضان اللہ انزل فی القرآن کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا یہ بہت بڑا رشتہ ہے رمضان کے ساتھ قرآن کا کسی ماہ میں قرآن کا نزل ہوا ہے اور سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں اتا رہا ہے تو یہ بہت بڑا رشتہ ہے رمضان سے قرآن مجید کا کہ رمضان میں قرآن اترا ہے اور رمضان کی راتوں میں شب قدر جو ایک مقدس رات ہے بڑی برکت والی رات ہے اس میں قرآن مجید کا نزل ہوا ہے اس کے علاوہ رمضان کی جو مرکزی عبادت ہے روزہ تو ایک حدیث میں اس کے ساتھ قرآن کا ذکر ہم کو ملتا ہے یہ المستدرک للحاکم کی روایت ہے حدیث امبر دو ہزار چھتیس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السیام والقرآن یشفعان للعبد کی روزہ اور قرآن یہ دونوں شفاعت کریں گے سفارش کریں گے بندے کے لئے اللہ تعالی سے یقل السیام روزہ کیا کہے گا رب انی مناتہو الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فی کہ اے اللہ تعالی میں نے اس بندے کو کھانے سے روک کے رکھا تھا اور دن میں شہوت پوری کرنے سے روک کے رکھا تھا فشفعنی فی تو اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما و یقل قرآن اور قرآن کہے گا مناتہو نوم باللیل میں نے اس کو رات میں سونے سے روک کے رکھا تھا یعنی رات میں یہ قرآن پڑھتا تھا یعنی تحجد قیام جو ہے اس میں قرآن پڑھتا تھا تو دن میں روزے رکھتا تھا یہ روزہ کہے گا اور قرآن کہے گا کیے رات میں میری تلاوت کرتا تھا اور آگے حدیث میں ہے فیو شفعان کی پھر ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی تو یہ رمضان کی جو مرکزی عبادت روزہ اس کے ساتھ تلاوتی قرآن کا ذکر ہوا ہے یہاں پہ اور اس حدیث سے رات میں قرآن مجید پڑھنے کی ترگیب ملتی ہے یعنی رمضان میں اگر ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین اپشن یہ ہے کہ جو تراوی ہوتی ہے اس میں ہم قرآن مجید زیادہ زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں عام نمازوں میں تو زیادہ لمبا قرآن نہیں پڑھ سکتے لیکن قیام میں یعنی تراوی میں جتنا چاہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں تو اس میں قرآن پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے اس کی فضلیت اس حدیث میں معلوم ہوتی ہے کیونکہ قرآن کہے گا کہ میں نے رات میں سونی سے منع کیا تھا تو رات میں قرآن پڑھنا وہ بھی نماز میں یہ بڑی فضلیت کی بات ہوتی ہے ایک تو قرآن پڑھنا ویسے ہی فضلیت کی بات ہے اور پلس اس کو نماز کے اندر لے لینا نماز کے اندر کرنا تو اس کی تو بات ہی الگ ہے تو یہ بڑی فضلیت کی بات ہے تو یہ ماحول ہم کو ملتا ہے رمضان میں قرآن کی قرآن کا یہ ماحول تراوی میں قرآن پڑھنے کا یہ ماحول ہم کو رمضان میں ملتا ہے تو یہ بھی رمضان کے ساتھ قرآن کا ایک بہت اہم رشتہ ہے اچھا یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے واضح کر دی جائے کہ رمضان کی جو تراوی ہے اس میں قرآن مجید ختم کرنا یعنی قاری کو جو امام ہے اس کے لئے قرآن مجید پورا پڑھنا یا سامنے کے لئے قرآن مجید پورا سننا یہ ضروری ہو ایسا قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے یعنی اگر کوئی پورا قرآن پڑھتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے کہ امام قرآن مجید ختم کرے بہت اچھی بات ہے کہ مقتدی حضرات بھی پورا قرآن سنے یہ بہت اچھی بات ہے اس سے انکار نہیں ہے لیکن اس چیز کو ضروری قرار نہیں دیا جا سکتا جیسا کہ کچھ لوگ کا تصور یہ ہے کہ تراوی کی جان یہ ہے کہ قرآن کب ختم ہو جائے اس لئے کچھ لوگ جو شبینہ کرتے ہیں ایک ہی رات میں قرآن ختم کر لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اب تو ہماری تراوی ہو گئی اب ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم نے قرآن مجید ختم کر دیا تو ایسی کوئی روایت نہیں ملتی ہے جس میں یہ ذکر ہو کہ تراوی کے اندر ہی قرآن مجید ختم کرنا ہے البتہ ایک روایت ہے سنن نبی دعوت وغیرہ کی اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہر ماہ میں قرآن مجید ختم ہونا چاہیے تو اس اعتبار سے رمضان بھی ایک مہینہ ہے تو اس میں بھی قرآن مجید ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور سنن نبی دعوت کی روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرائی القرآن فی شہرین کہ قرآن مجید کو ایک مہینے میں ختم کرو قرآن مجید میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ جو ختم قرآن ہے یہ نماز کے اندر ہی ہونا چاہیے اس لئے آدمی نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہو وہ کسی طرح سے بھی قرآن مجید ختم کر سکتا ہے بالخصوص تراویہ کے جو نماز ہے اگر اس میں بوڑھے بچوں کی تعداد زیادہ ہو اور وہ متحمل نہ ہو بہت لمبے قیام کے تو پھر بہتر یہ ہے کہ آدمی قرآن مجید جو ختم کرے وہ ایسے ہی بیٹھ کے ختم کرے جبریل اسلام کے ساتھ قرآن کا رمضان میں تو ایسا نہیں کہ وہ نماز کے اندر پڑھتے تھے بلکہ نماز کے باہر وہ قرآن ختم کرتے تھے جیسا کہ صحیح بخاری کے روایے تھے کہ ہر رمضان کو جبریل اسلام اللہ کے نبی صد اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے فیدہ رسوہ القرآن اور آپ کو قرآن پڑھاتے تھے تو یہ ذکر نہیں ہے کہ جبریل اسلام یہ قرآن نماز کے اندر پڑھاتے تھے بلکہ ایسے ہی آپ کو قرآن پڑھاتے تھے تو آپ قرآن ختم کرتے تھے تو ایسے ہم کو بھی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو سیکھنے کے لئے اس کو پڑھنے کے لئے یا حافظ ہیں تو اس کو یاد رکھنے کے لئے رمضان میں ایک ماہ میں ایک بار قرآن مجید ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تو یہ چند باتیں تھی رمضان اور قرآن کے حوالے سے یہ رمضان میں قرآن پڑھنے کی تلاوت قرآن کی کیا اہمیت ہے کیا فضلت ہے تو اس کی کیا فائدہ ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فائد کو حصل کرنے اور رمضان میں زیادہ دو قرآن پڑھنے کی توفیق تحرمائے آمین رب العالمين تحرمائے آمین رب العالمين